اور یہی اسلامی سال کا آغاز ہے یہی ہمارا نیو ایئر ہے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فروائے اور ہمیں آئندہ آنے والے یہ جو سال ہمارا آ رہا ہے رب تعالیٰ ہمیں اس سال میں خوب اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن ایک سوال ہے محرم گزارے کیسے ہے نا ایسا آج کل تو فیشن بن گیا ہے نا محرم گزارنے کا اپنے اسٹیٹس پر مرسیہ لگائیں گے سنی مسجد ہے سنی جلسہ ہے ہم اپنے عقیدہ بیان کر رہے ہیں کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے مرسیہ لگائیں گے کالے کپڑے پہنیں گے ان کی مجلسوں میں جائیں گے جہاں صحابہ پر بھوگا جاتا ہے اور جا کر فخر محسوس کریں گے اگر نیاز پکائیں گے تو مرسیہ چلائیں گے نوہے چلائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے رب الاول میں یہ سارے سنی بن جاتے ہیں اور محرم میں کسی اور طرف جا رہے ہیں کیوں یاد رکھیے گا سیدی و سندی آل حضرت امامہ نے سنت فرماتے ہیں مرسیہ سننا نوہہ سننا ایسی مجلسوں میں جانا جس جہاں پر صحابہ پر بھوگا جاتا ہے کالا سوٹ پہننا تازیہ کرنا اور تازیوں پر چڑاوہ کرنا دھول بجانا دھول سننا یہ سب چیزیں حرام ہیں حرام ہیں حرام ہیں بس حرام ہیں ان چیزوں کو اپنائیں نہیں کیا کرنا ہے من قبض سنیں اچھے ناتخواں کی اچھی آواز میں امام حسین کی من قبض سنیں صحابہ کی من قبض سنیں اہلِ بیعت کی من قبض سنیں انہیں کیا پڑھنا آتا ہے میں کہتا ہوں یہ میرے امام کے ایک شیر جیسا شیر بھی نہیں لا سکتے مرنہ چیلنج ہے لائیں یہاں سے لے کر ایران کی ساری لائدینی کو چیلنج ہے کھنگال کر لے آو ایک ایسا شیر اس شیر کیا ہے کیا بات رضا لاو ایسا شیر کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین اور حسن خود لاو ایسا شیر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کوئے عین نور تیرا سب گھرانا کھنک لاو ایسا شیر نبوی می علوی فصل بطولی کلشن حسنی پھول اسے ہی ہے بحق نہ تیرا تم مر کر مٹ سکتے ہو مصطفیٰ کریم کے یہ ناڑ لے آلہ حضرت جسے اشعار لے کر بھی آسل سے جب ہمارے پاس ایسے اشعار ہے تو پھر کسی اور کو کیوں سنے نہ سنے آپ اچھے نادخاؤں صحیح العقیدہ نادخاؤں سے اہلِ بیت اور صحابہ کی منقبت سنیں آگے صحیح العقیدہ علماء سے صحابہ اور اہلِ بیت کی عظمت اور شان کو سنیں واقعہ کربلا سے درس حاصل کریں اس کے بعد آگے چلیں تو سبیل بنائیں لیکن سبیل میں صرف منقبت چلائیں سنی سبیل ہو لکھیں فیدانِ صحابہ و اہلِ بیت سبیل سارے خال صرف سنی آئے گا سنی کو پلائیں گے اور آگے چلے تو پھر کھچڑا بنائیں جسے عرف میں حلیم کہا جاتا ہے بنائیں آلہ حضرت امام علیہ السلام سے سوال ہوا حضورت ذرا یہ بتائیں نا یہ حلیم کہاں سے ثابت ہے آلہ حضرت پھر آلہ حضرت کیا خوبصورت دلیل ارشاد فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں تم حلیم کا سوال کرتے ہو کہاں سے ثابت ہے یہ وہیں سے ثابت ہے جہاں سے شادی کا کھانا ثابت ہے یہ بھی کوئی سوال ہوتا ہے یہ بھی کوئی سوال ہے کہ یہ کہاں سے ثابت کہاں سے ثابت اور خدا کے بندوں جب ساری اجزاء حلال ہیں پھر کھانا بھی حلال ہے یہ آلہ حضرت امام علی سنت نے فرمایا ہے تو ربیل اول میں بھی سنی بننا ہے رجب میں بھی سنی بننا ہے محرم میں بھی سنی بننا ہے کسی اور کے یہاں پر نہیں جانا ہمارے اندر سے خوشبو آئے تو صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت کی خوشبو آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے پاخر دعوانا الحمدللہ